بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کے بڑے انٹرنیشنل ائرپورٹس میں قائد عظم انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی لاما اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ بینظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلامباد گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے علاوہ ملتان پشاور تربت سیالکوٹ شیخ زید انٹرنیشنل ائرپورٹ رحیم یار خان شامل ہیں جبکہ فیصلہ باد اور ڈیرہ غازی خان کی ائرپورٹس ڈومیسٹک ائرپورٹ ہیں اس وقت ان تمام انٹرنیشنل ائرپورٹس میں گوادر ائرپورٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اہمیت اختیار کر رہا ہے کیونکہ یہ دنیا کا جدید ترین اور ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے جو گوادر میں تعمیر ہو رہا ہے اور ائرپورٹ اس قدر وسیع و عریض ہوگا کہ اسے بینل اقوامی ہوای اڈے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار تیارے اے 38 کے اترنے کی سہولت مجود ہوگی پچھلے سال اس گوادر انٹرنیشنل ہوای اڈے کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ائرپورٹ کے مکمل ہونے پر پاکستانیوں کے لیے دنیا کا سفر کیسے بہت آسان ہو جائے گا اور مستقبل میں پوری دنیا میں ایک عظیم معاشی مقام حاصل کرنے والا پاکستانی شہر کیسے پاکستان کی آمدنی میں ایک انقلاب پیدا کر دے گا اگر اس منصوبے کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو ناظرین یاد رکھیں اس منصوبے کا آغاز ملک کے سابق وزیراعظم شوکت عزیز نے انیس اگست دو ہزار پانچ کو سیول ایویشن کو حکامات دیتے ہوئے کیا تھا اور عمران خان سے پہلے چھے وزیراعظم اس ائرپورٹ کی تعمیر تکمیل کے بارے میں مختلف تاریخیں یا تکمیل کے دورانیے کے بارے میں دعوے کر چکے ہیں لیکن آخر کار پچھلے سال اس ائرپورٹ کی تعمیر کا وقاعدہ آغاز ہوا چین پاکستان ایکانومک کوریڈور سیکریٹریٹ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس ائرپورٹ کی تعمیر کا کام اپرل دو ہزار انیس سے شروع ہوا پرجیکٹ کا ڈیزائن اور فیزیبلیٹی دیکھ کر پوری دنیا دنگ رہ گئی یہ ائرپورٹ گوادر کے موجودہ ہوا یڈے سے چھبیس کلومیٹر شمال مشرق کی جانب واقعہ ہے اور اس کی تعمیر کے لیے تین ہزار ایکڑ سے زیادہ زمین حاصل کی جا چکی ہے یاد رکھیں یہ ائرپورٹ پاکستان کا دوسرا گرین فیلڈ ائرپورٹ ہوگا یعنی اس کو بالکل نئے سیرے سے تعمیر کیا جائے گا پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ائرپورٹ اسلامباد کا نیا بین الاقوامی ہوا یڈا ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ چین کے تعاون سے تعمیر کیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی اس ائرپورٹ پر ایٹی آر سیونٹی ٹو ائر بس اے تھری ہنڈرڈ بوئنگ سیونٹری سیون اور بوئنگ سیونٹ فور سیونٹ جیسے بڑے مسافر تیاروں کی لیڈنگ کی گنجائش بھی موجود ہوگی ائرپورٹ میں سلانہ تیس ہزار ٹن کارگو ہیڈنگ کی گنجائش ہوگی اس کی پارکنگ بھی بہت وسیع ہوگی یہاں پانچ سو گاڑیوں کی پارکنگ کی سہولت ہوگی اس کے علاوہ ائرپورٹ کے فنکشنل ہونے کے ساتھ ابتدا ہی میں کم از کم تین سے چار ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے ائرپورٹ کے لیے پانی اور بجلی کی سہولیات ایچ وی ایسی فراہم کرے گی جبکہ کمپنی مطلوب انفرسٹرکچر مثلا ہسپتال، سکول، فیملی، اہاتھیں اور فلائٹ زون لیول کی تعمیر کو بھی یقینی بنائے گی اسی طرح جی این آئی اے کے ڈیزائن کو سیول ایویشن اور ارگنیزیشن کے میار کے مطابق تیار کیا جائے گا اس ائرپورٹ کی خوش اسلوبی سے تکمیل سے گوادر ایک جدید شہر کے طور پر ابرے گا گوندانی کے علاقہ میں بنائے جانے والے اس خوبصورت ائرپورٹ کے منصوبہ کی مالیت 23 کروڑ ڈولر ہے اور چین اس منصوبے کے لیے فنڈ فراہم کر رہا ہے تین سال میں تعمیر ہونے کے بعد گوادر کا نیا عالمی ائرپورٹ پاکستان کا بڑے ہوای اڈوں میں سے ایک ہوگا یاد رکھیں نہ صرف پاکستان بلکہ اس ائرپورٹ کا شمار دنیا کے اہم ترین ہوای اڈوں میں سے ہوگا کیونکہ گوادر چین کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے گوادر تین اہم خطوں مرکزی ایشیا جنوبی ایشیا اور مشرق کے وسطہ کو جوڑ سکتا ہے اسی طرح یہ افریقہ اور یورپ تک بھی رسائی دیتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شہر جو دنیا کے ان اہم ترین خطوں کو جوڑتا ہے تو ان خطوں میں موجود ممالک کے لیے اس ائرپورٹ کی حیثیت کیا ہوگی اہم بات یہ بھی ہے کہ چینی فضائی کمپنیاں بھی نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بینل اقوامی فلائٹس کے لیے استعمال کریں گی ایشیا ایک بڑا برعظم ہے جس کے کئی ملک لینڈ لوگ ہونے کی وجہ سے سمندری راستوں سے تجارتی سرگرمیاں بہ آسانی نہیں کر سکتے مثلا چین کا مغربی حصہ مشرقی بندرگاہوں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے اور بیجنگ سی پیک کے تحت گوادر سے بھرپور فائدہ اڑھانا چاہتا ہے گوادر کے ذریعے چین افغانستان اور مرکزی ایشیای ریاستوں تک تجارتی سرگرمیاں وڑا سکتا ہے گوادر بھارت کے خلاف پاکستان کو بہترین سٹیٹیجک برتری بھی فراہم کرتا ہے کیونکہ کراچی اور قاسم بندرگاہ کی نسبت بھارت گوادر کی پہنچ سے کافی دور ہے اس لیے یہ ائرپورٹ پاکستان اور چین دونوں کے لیے اہم ترین ائرپورٹ ہوگا کیونکہ یہ محفوظ بھی ہوگا اور سہولیات سے بھی بھرپور ہوگا ناظرین یاد رکھیں پاکستان دنیا کے نقشے میں بہت اہم جغرافیائی پوزیشن پر واقع ہے اور یوں یہ مغرب اور مشرق کے فضائی راستوں کے درمیان جنگشن کی حیثیت رکھتا ہے اس اعتبار سے علاقائی سطح پر یہ ایران، افغانستان، سنٹرل ایشیای ممالک، بھارت، بنگلہ دیش اور چین کے لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ ان ملکوں کو اپنے فضائی سفر کے لیے پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کر جانا ہوتا ہے اس کے ڈیزائن کے لحاظ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف ایشیا کا دوسرا بڑا ائرپورٹ ہوگا بلکہ یہ دنیا کے خوبصورت ترین ائرپورٹ میں بھی شامل ہوگا اکثر کسی ائرپورٹ پر جانا ایک تفریحی تجربہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کچھ امارات ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے والوں کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہیں دنیا بھر میں ایسے متدد ائرپورٹ ہیں جن کا طرز تعمیرات، فن سقافت، خریداری کے مواقع اور خصوصی سہولیات وغیرہ کے باعث وہاں کچھ دیر قیام کرنا مسافروں کے لیے یادگار تجربہ ہوتا ہے اور گوادر ائرپورٹ بھی ایک ایسا ہی ائرپورٹ ہوگا اس ائرپورٹ کا طرز تعمیر اور اردگرد کے مناظر انتہائی منفرد ہوں گے جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے اگر ماضی کی بات کی جائے تو گوادر اگرچہ تاریخی طور پر بلوچستان کا حصہ ہی تھا مگر ماضی میں بلوچستان کے حکمران نے اس زمانے کی روایات کے مطابق جب اپنی شہزادی کی شادی سلطنت اعمان مسکت کے شہزادے سے کی تو گوادر کو بطور شال یا دپٹا بیٹی کی جہیز میں دے دیا پاکستان کی آزادی کے گیارہ سال تک گوادر مسکت ہی کا حصہ تسلیم کیا جاتا تھا انیس سو اٹھاون میں وزیراعظم فروز خان نون اور صدر سکندر مرزا کے زمانے میں گوادر کو مسکت کے سلطان سے خریدا گیا سن انیس سو چھاسٹھ میں یہاں چھوٹا سا ائرپورٹ بنایا گیا جس کا رنوے اسی کی دہائی تک کچھا تھا اور اس پر روزانہ کرکٹ کی پچھ کی طرح لوہے کا رولر پھیرا جاتا تھا بارش کی صورت میں ہفتوں تک یہاں پروازیں بند ہو جایا کرتی تھی سن انیس سو چھراسی سے گوادر ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کی حیثیت یوں حاصل ہو گئی کہ پتیاروں کی پروازیں یہاں سے کراچی براستہ گوادر مسکت شروع ہو گئیں واضح رہے کہ جب گوادر کو خریدا گیا تو سلطنت امان مسکت نے یہاں کے باشندوں کی مسکت کی شہریت منسوخ نہیں کی یوں گوادر ہمارے ملک کا وہ حصہ ہے جس کے شہری پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ مسکت کی بھی شہریت رکھتے ہیں اور گوادر کے ہزاروں خاندان مسکت میں روزگار سے وابستہ ہیں یوں انیس سو چوراسی سے پہلے ان کو مسکت جانے کے لیے کراچی سے پروازوں کے ذریعے جانا ہوتا تھا اور جب کراچی براستہ گوادر مسکت اور مسکت براستہ گوادر کراچی پی ائی کی پروازیں شروع ہوئیں تو گوادر کا چھوٹا سا ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا تھا اس زمانے سے گوادر کا ائرپورٹ یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھا اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ گوادر اور مسکت کی دوہری شہریت رکھنے والے بلوچ صرف آدھے گھنٹے میں مسکت سے گوادر پہنچ جاتے تھے سان انیس سو بانوے میں پی ائی یہاں مسافر بردار فوکر تیاروں کی سروس مہیا کر رہا تھا تو جیونی پسنی تربت کے علاوہ گوادر سے روزانہ فوکر تیاروں کی چار سے پانچ پروازیں گوادر تھا کراچی اور کراچی تھا گوادر ہوا کرتی تھی لیکن اب گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ عالمی میار کا ایک جدید ائرپورٹ بن رہا ہے اور منصوبے کے مطابق دو سال سے کم مدت میں یہ ائرپورٹ تعمیر ہو جائے گا تو یہ ملکہ ہی نہیں دنیا کا ایک اہم بڑا اور مصروف ترین ائرپورٹ ہوگا اس وقت بھی گوادر سے عام حالت میں کراچی، لاہور، اسلامباد، کوئٹہ کے علاوہ مسکت، دبائی اور خلیجی ریاستوں کو پروازیں جاتی اور آتی ہیں لیکن جب اس ائرپورٹ کا افتتاح ہوگا یہ ائرپورٹ نہ صرف ملک کا جدید خوبصورت اور بڑا ائرپورٹ ہوگا بلکہ یہ ملک اور صوبہ بلوچستان کی خوشحالی کا جگمگاتا اور ترقی کی روشنی پھیلاتا ائرپورٹ ثابت ہوگا ناظرین آپ گوادر ائرپورٹ کے حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی